موزد ناظرین السلام علیکم آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کیا آپ پانچویں کے آس پاس ہیں؟ موزد ناظرین ہمارے آج کے مہمان ہماری صحت کے ذمہ دار غیر ذمہ دار وزیر ہمارے صاحب جناب وزیر صحیح صاحب کیسی صحت ہے آپ کی اور وزارت صحت کی صحت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کمزور ہے اچھا یہ بتائیں کہ ہیلتھ پالیسی کب آ رہی ہے؟ ہماری ہیلتھ پالیسی ہے کہ ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے آپ نے ہسپتالوں کا حال دیکھا ہے؟ ہر ہسپتال میں حال نہیں ہوتا یہ آپ جو ٹیکے لگا رہے ہیں؟ ٹیکے نہیں انجیکشن کہیں انجیکشن انجیکشن کہنے سے تاثیر بدل جائے گی ٹیکے کی اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ جالی عدویات کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھئی جالی جالیوں کا دواؤں سے کیا تعلق ہے؟ میں جالی دواؤں کی بات کر رہا ہوں حضور یہ جو لوگ عوام کی صحت سے کھیل رہے ہیں ان کے لیے سخت صدا ہونی چاہیے اول تو لوگ پگڑے نہیں جاتے اگر پگڑے جاتے ہیں تو فوراں زمان ہوت کر آگے باہر آ جاتے ہیں اچھا صحت کے معاملے میں یہ گورنمنٹ سیریس کیوں نہیں ہوتی؟ بھی گورنمنٹ کرے بھی کیا؟ گورنمنٹ کی اپنی صحت کمزور ہے ارے بھئی تم نے بیگن فردوس عاشق آوان کو نہیں دیکھا؟ ہاں جی وہ پورا نہیں دیکھا جلدی میں تھا پھر؟ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آدھی سے زیادہ آبادی کو پینے کا صاف پانی مجسر نہیں ارے بھئی بازار سے مل رہے وٹر لے لیں ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری ہیلتھ پالیسی کیوں نہیں آئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ہیلتھ پالیسی اتنی کمزور ہے کہ اسے ڈرپ کی ضرورت ہے یہ ڈرپ کیا ہوتی ہے؟ وزیر سہت ہیں اور ڈرپ کا نہیں پتہ خدا نہ کرے کہ ہماری ہیلتھ پالیسی فارن پالیسی کی طرح ہو نہیں وہ فارن کی نہیں ہماری پالیسی ہوگی ٹھیک ہے سرکار آپ جیتے وزیر سہت صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ دیر اور یہاں بیٹھے رہے تو میری سہت خراب ہو جائے خدا حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں کبھی بھی نہیں مجھے لگتا ہے very funny massage excuse me which are you doing کشنی جی میں تھا ہونے یہ دیکھنٹے توسی آپ بیٹھے یہ چینل والے اسے ہور بتاتایا آپ یہاں سے باہر چلے جائے آپ کنھا سے ہسپتال کا رکشہ ملے گا پلیز جائے میرے ہاتھ چکے تسی ایکس رے دیکھ لے میری دکٹر تھا میرے سامنے بیٹھی ہے میں نے ہسپتال جان دیکھی لوڑا کیسی یہاں باتاں کر دے ہیں تسی میں ڈاکٹر نہیں ہوں پر اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو جتنی دیر میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی دیر میں میں چار مریض دیکھ چکی ہوتی کیسی یہاں باتاں کر دے ہیں تسی میں رشتے بازتے آیا ہیں آل رائٹ تو آپ رشتے بھی کرواتے ہیں جی کرواتے ہیں میں آپ زندہ سلامت آن بکلم خود سین کر کے شادیاں کر دے ہیں میں اپنے رشتے بازتے آیاں کاکی میرا مطلب ہے میڈم جی بزاتے خود بشیر پٹواری لیل پوریا کیسی یہاں باتاں کر دے ہیں ایکسکیوز میں کیا مطلب ہے آپ کا بڑے میاں بڑے میاں اوہ مہتہ جی ویسے ہی پوچھے ایسی بھی کیونکہ ایجیکل دو نمبر چیزیں بہتا رہی ہیں کیسی یہاں باتاں کر دے ہیں دیکھیں کیسیاں باتاں آپ خود کر رہے ہیں اور بار بار مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ مافی چانہ جی یہ میرا سرانہ کلام ہے میرا مطلب ہے کہ میرا تکیہ کلام ہے جی اوہ مائی گاڈ اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ پٹواریوں وٹواریوں کا رشتے آنے لگ گئے ہیں کیسی یہاں باتاں کر دے ہیں اسی آپ سروے کر کے دیکھ لو جس بندے نے بھی دوسری تو تیسری شادی کیتی ہے نا یا تا وہ پٹواری ہے یا تھانے دار ہے کیسی یہ باتاں کر رہے ہیں یاس مہترمہ شیری رحمان صاحبہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جس سامبلی میں میں بیٹھی ہوں اس میں اسی فیصد سے زیادہ لوگوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے یہ ممبران دیا تھا کیا باتا ہے اسی ممبرانہ مقابلہ کر سکتے ہیں جی باقی دوسری شادی نو نبانہ بہت ہونس لے دا کام ہے کیونکہ تسی آپ سوچو ساڑھے ملک دے قنون دے مطابق پہلی شادی اٹھارہ سال دی عمر تو پہلے بندہ نہیں کر سکتا پر دوسری دیسری شادی دے بیچھتا عمر دی کوئی رکافت نہیں چیدہ مرجی کر سکتا چاہے اس کے ٹانگیں قبر میں ہی ہوں ہے نا ایسے لوگ کانو تا لوگ پچ بچ کے رشتہ دن دے جی اور تسی مسال نے سوڑی بھی چار دن کی چاندری پھر اندھیری رات اینو تسی چار لوگو اولٹ بھی چار دن دا ہنیرا پھر چاندری یا راتا میرا مطلب پہنے دا یہ ابھی اگر خامد مرجوے تے او دے تو بعد ساری جداد منلے بھی تتھوانوی ہیں نا ایکسکلوز میں آپ میرا وقت زائع کر رہے ہیں اے تسی شہر یہ لوگ نا پٹواریاں دی ویلیاں نو سمجھ دے نہیں ساٹھی مرجو دے خلاب تاں صدروی اسلام آواج جمین نہیں خرید سکتا بلکہ کدھر بھی نہیں خرید سکتا اور ویلیا جم اپنی مرجو نڑکار نہیں بنا سکتا کیسیاں باتاں کر دے ہیں دوسری او مائی گاڈ یہ بڑا پٹواری کہاں سے نکل آیا لوگ کیسیاں باتاں کر دے ہیں اوہ صدروی ساٹھی مرجو تو بغیر کچھ نہیں کر سکتا الوائٹ تو تم امریکن ہو اللہ نہ کرے جی الحمدللہ میں پاکستانی آ پر تسی میرے کلم دے پاور نو اجماع نہیں رہے کچھ سمجھ نہیں رہے تسی تاہی میں کوٹھیاں بگ لیاں دے مگر پہ ہوئے ہوں میں نو حکم کروں سونے برگاہ کمرشل پلاٹ تھوڑے نہ کر دے ہیں ای لوار سے پلاٹ آنی آ فردہ میرے کوڑی جمع پئی آ بس تسی ہاں ہی کرنی ہے آل رائٹ پلاٹ کے لیے ہاں اوکے ہاں آہو تسی تاہ سیرف شادی باتتے ہاں کرنی ہے پلاٹ آنی آ تو میں لینہ لائیں گاہ کیسی ہاں باتتا کر دے ہیں تسی ایکسکیوز میں آپ مجھے تانے دے رہے ہیں پلاٹ آ اور کوٹھوں کے ہم اوہو چھٹوں پر اے انہا کر لیا نو آسے کو بیادہ کال بات کر لینے ہیں اے دوسروں بھی کنے کو بندے بالائیے کنے کریں مینٹ کریے کیونکہ جلسے ہیں جلوساں موسیقی 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 موسیقی